بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان عبدالجبار بھاٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام ایک تو آرمی چیف کا ڈنڈا چلا اور کام دکھا گیا اس میں ڈالر چینی اور بجلی یہ تینوں چیزوں پر بڑا اہم کنٹرول کیا گیا اور اس کے اثرات بھی آنے شروع ہو گئے دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں بابر ستار صاحب ان کا ایک بہت شاندار فیصلہ جس سے عدلیہ کا جو وقار ہے وہ مزید اوپر گیا ہے وہ اور اس کے علاوہ تقریباً گیارہ ججز کو چھتیس کروڑ کا معاملہ ہے کہ یہ ان کو جو کرز دیا گیا ہے کس بنا پر دیا گیا اور کیوں دیا گیا لاہور ہائی کورٹ سے مطلق یہ ایک خبر ہے اور اس کے مطلق یہ کہ ان کو مل چکا ہے یہ کرزہ محترم ناظرین اکرام اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ پھر یہ کیونکہ مونیٹائز کے بلکل قریب ہے تو مجھے بڑی عشر ضرورت ہے آپ کے لائک اور سبسکرائب کی اور پھر اس کو ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ دیکھنے اور شیئر کرنے کی کوشش کیجئے گا تو محترم ناظرین اکرام آرمی چیف کے ٹینے کی بات بات میں کرتے ہیں چینی چوروں کی بات بات میں کرتے ہیں ڈالر چوروں کی بات بات میں کرتے ہیں بجلی چور یہ سارے ہی آگے اور جن ججز کو مرات ملی ہے یا پیسہ ملا ہے یا کرزہ ملا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا درمیان میں بتاتے ہیں لیکن بابر ستار صاحب یہ بڑے ہی زبردست قسم کے لکھے پڑے شخص ہیں پہلے یہ جنگ اور جیو سے ببستہ تھے اور وہاں پر ٹی وی شو میں آتے تھے اور بہت خوبصورت باتیں کرتے تھے اور اسی طرح آٹیکل لکھتے رہے ہیں صحافت سے منسلک رہے ہیں ان کے بارے میں یہ خیال تاثر کیا جاتا ہے کہ جب یہ عدالت آتے ہیں تو اپنا تھرماس چائے والا یا کافی والا ساتھ رہتے ہیں اور اپنا مگ تھرماس کی چیزیں ساتھ رہتے ہیں لاتے ہیں نوٹ بوک ساتھ لاتے ہیں پھر وہ جو فیصلہ دیتے ہیں اس کو لکھ کر اور آپ نے جو ریڈر ہیں ان کو بتا کر جاتے ہیں اور پھر اس کے نیچے سین کر کے پھر اس کے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عدالت سے نکلتے ہیں اپنے فیصلے کا پورا بھرم رکھ کے شہر یار فریدی صاحب کا تری ایم پیو کے تحت گرفتاری کا معاملہ تھا بار بار ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو اس پر انہوں نے نوٹس لیتے ہوئے ڈی سی اسلام آباد جو ہیں عرفان میمن صاحب ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن صاحب اور ایس ایس پی اپریشن زفر جمیل صاحب ان دونوں پر فرد جرم عید کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کو چھ ماہ کے لیے جیل نہ بھیج دیا جائے جیسے آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں بلا جواز بلا کسی وجہ سے تو پھر آپ کو بھی یہ ہے کہ آپ کو بھی بھیجنا چاہیے آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ لوگ کیسے جیل میں رہتے ہیں اپنے بی بچوں سے دور کیسے رہتے ہیں آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے تو یہ جو ڈی سی والا قانون ہے یہ تو خرپرانہ ہے مشرف صاحب نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی مگر دبارہ عمران خان صاحب خود ہی لے کے آئے ہیں اب انہیں کے یہ گاٹے فٹ ہے تو برکہ بھی یہ شہریہ رفیدی صاحب کے معاملے میں بابر ستار صاحب کا بڑا دلے رانہ فیصلہ آیا ہے جس سے عدالت کا وقار جو تھا وہ بلند ہوا ہے اور جسٹس بابر ستار جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج ہیں اور ان کی جو شان میں یہ اضافہ ہوا ہے اور اس میں مزید جو کیسز لگیں گے اور جو وکلا پیشے بیٹھے ہوئے تھے اب وہ اپنے کیسز کی تیاری کریں گے اور آگے آئیں گے اور تری ایم پیو کے تحت مزید جو باقی افسران ہیں وہ ضرور سوچیں گے کہ یہ جو کالا قانون ہے ان کو کہاں پر استعمال کرنا ہے برکہ فریاست جب کہتی ہے تو یہ لوگ بھی مجبور ہو جاتے ہیں اسی مجبوری کے تحت کچھ لوگ زیادہ مجبور ہو جاتے ہیں کچھ لوگ پریشر لے لیتے ہیں کچھ لوگ پریشر کو برداشت کرنا ہے کہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کچھ ایسے افسران ہوتے ہیں کہ جو دونوں سائیڈ سے مطمئن لوگ کرنا جانتے ہیں یہی سی ایس ایس پی کی تیاری میں شامل ہوتا ہے کہ بوجھ کو اور یہ جو دباؤ ہے اس کو کیسے برداشت کرنا اور ریاست کو کیسے چلانے میں مدد فرہام کرنا ہے تو برکہ دوسری جو اہم خبر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے گیارہ ججز کو چھتیس کروڑ پر کا کرز دیا گیا ہے یہ کرز کیونکہ تمام حکموں میں دیا جاتا ہے کہ سرکاری افسران اپنی تنخواہ کے برابر کرز لے سکتے ہیں پھر اس کو واپس بھی کرتے ہیں مختلف اس کا شیڈول ہوتا ہے یہ کرز انہوں نے واپس کرنا ہے بغیر سود کے دیکھتے ہیں کہ لیکن ان میں سے کسی کی سال رہتی ہے پوسٹنگ باقی سروس کسی کی دو سال کسی کی چار سال کیا یہ اس میں واپس کریں گے یا پھر ان کی پینشن اور پینشن برابر کی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی ایک سوال ہے کہ ججز جو سب سے زیادہ پہلی تنخواہیں بہت لیتے ہیں موزز ججز سہبان جو ہیں ان کی تنخواہیں تقریباً دوسرے ڈیپارٹمنٹ سے زیادہ ہوتی ہیں پہلے ہی اور ان کو مراحت بھی اچھی ملتی ہیں تو انہوں نے کرز لیا ہے اور ٹھیک ہے یہ کرز لیا تو پھر یہ واپس بھی کریں گے واپس کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کرز برکاف اس پر بھی شدید یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے تو دوسری بات کریں کہ آرمی چیف نے ڈنڈا اٹھا لیا تچھری بات بنتی ہے آرمی چیف نے جب سے یہ ڈنڈا اٹھایا ہے اور اس کے بعد پھر یہ جو مختلف تاجر سہبان سے ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے چینی مرامد کیا بجلی چوروں کو اخلاف ہوئے اور ڈالر مافیا کے خلاف ڈالر یہ منی ایکسچینجر جو ان کو کافی ایف آئی اے نے ریسٹ کیا ہے اور ڈالر تین سو تیس رپے پر بھی نہ مل رہا تھا جبکہ اب تین سو تین رپے پر آ چکا ہے یہ ایک بڑا نمائی فرق ہے اور ستائیس رپے کا فرق کوئی ممولی فرق نہیں جس سے ہمارے عداد و شمار لینے دینے میں بڑا فرق پڑتا ہے اور ملک کے جو کرزیں وہ کم ہوئے ہیں ستائیس رپے کے حساب سے باقی جو چیزیں ہم نے پرچیز کرنے دی وہ بھی ستائیس رپے سے کم کریں گے اگر اسی طرح یہ ڈنڈا چلتا رہا جو لیٹ اٹھایا گیا ہے شاید یہ نومبر میں ہی اٹھا لینا چاہیے تھا جو ہمیں ٹیکہ لگا کے لوگ گئے ہیں شاید ہم ان سے بچ جاتے برکیپ اس کے بعد چینی کو بھی پکڑا گیا ہے تیرہ سمنگلر کو چینی کے ان کے پیچھے لگے ان کو پکڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے سیاسی رہنرمہ کو پکڑا گیا اور ان سے پوچھا گیا یہ چینی آپ کی ہے اس نے کہا نہیں جی میں نے تو یہ بیج دی تھی یہ جو چینی ہے اب اس سمنگلر کی ہے یہ اس خریدار کی ہے مجھے اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے لہذا یہ چینی جو ہے اب اس کی ہے تو لہذا تیسرا جو اہم بات ہے بجلی کے بلوں کے بارے میں عوام بڑے ہی پریشان تھی اور جو بجلی تقریبا بننوں کا گریڈر سٹیشن ہے اور کئی گریڈر سٹیشن ہے جن پر کافی لینڈ لاسز ہو رہے تھے اور اربوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا اب جو ڈنڈا چلا ان لوگوں کے خلاف چلا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کہاں تک نمائیں کمی واقعہ آتی ہے جبکہ اسی دوران ایک روپے کچھ پیسے مزید فی یونٹ میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں ڈنڈا کہاں تک کامیاب ہوتا ہے اور کہاں تک نہیں تو مجھے دیجئے اجازہ اپنے رکی خیال ملتے ہیں پر کسی نئے بیلوگ میں تب تک کے لئے خدا حافی